اسلام علیکم میری پیاری بہنوں کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی بلکل خیریت سے ہیں اور آج کا vlog شام کے ٹائم سے شروع ہو رہا ہے اور میں موموز بنا رہی تھی اور میں نے فرس ٹائم لائف میں موموز ٹرائے کروں گی نہ میں نے کبھی بنائی ہے اور کھائی بھی نہیں ہے میں نے کبھی بائی سے بھی تو اس لیے میں نے کہا چلو اور ٹرائے کر کر دیکھیں کیسے بنتے ہیں اور ریسپی میں نے یوٹیوب پہ ہی سرچ کی اور دو تین ریسپی میں نے دیکھیں اور ان میں سے پھر جو ملا جلاک ہے جو مجھے سمجھ جائی تو میں پھر ویسے بنانے لگی ہوں اور اب امید کر رہی ہوں کہ اچھے بن جائیں اور مزے کی بات یہ کہ میں نے تھوڑے سے نہیں بنائی بنائی بھی سہی زیادہ سارے تھے حالانکہ فرس ٹائم جب چیز ٹرائے کرنی چاہیے تو انسان کو تھوڑی کرنی چاہیے کہ اگر صحیح نہ بھی بنے تو چلو زیادہ نقصان نہیں ہوتا تھوڑا وہ تبندہ کھائی لیتا ہے وہ ٹرائے ٹرائے میں ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن بنائی بھی میں نے صحیح زیادہ سارے تھے تو خیر میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ بنے کیسے تھے اور بس یہ میں نے اس کے لیے میدہ لیا تھا تین کپ میدہ اور اس میں میں نے دو ٹی سپون اوائل کے دالے تھے اور نمک دال کے اور اس کو پانی سے اچھے سے گون لیا تھا نہ زیادہ ہار تھا نہ زیادہ سوفٹ تھا اور یہ میں نے لیا چکن چکن میں دالا پیاز کالی مرچے کارن فلار نمک اور تھوڑا سو سوایا ساس اور میں اس کو اچھے سے چاپ کر لوں گی اور اگر تھوڑا سا یہ تھک ہوا تو پانی بھی شامل کر لوں گے بیچ میں تھوڑی سمیں نے لال مرچے بھی شامل کی ہیں اور اس سب ان کو میں اچھے سے مکس کر لوں گا اور بس میں نے فلنگ بھی ریڈی کر لیا اور آٹا بھی ہو چکا ہے آٹے کو میں نے پندہ منٹ کا ریسٹ دیا تھا اور اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو گون کے تو پھر دس منٹ کا دوبارہ ریسٹ دیا تھا اور اب میں بس اس کی روٹی سے بنا لوں گی اور پھر اس میں سے کٹ کر کر سرکلز تو پھر فل کر لوں گی اور مومس بن جائیں گے بس اور بس پھر میں نے اس طرح سے کٹ کر کے سارے فل کر لیا تھے اور اس کے بعد تھوڑے سے میں نے پکا کے دیکھے تھے کہ صحیح بان بھی رہے ہیں کہ نہیں تو ان کو میں نے سٹیم کیا تھا تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ اور یہ مومس تیار ہو چکے ہیں شیپ ان کی کچھ عجیب سی لیکن ٹیسٹ چیک کرتے ہیں کیسے کیسے ہیں ماما مورس ہم پلاؤ بنا رہے ہیں پلاؤ براؤنی مسالی یہ پلاؤ برینی مسالی چیکن پاؤنر زیرا سکھہ دانیا مرچے چینی کار پلاؤ اور مرچے کارکیں گوشت بھی کل گئے اس لائیں ، خوش کارکتے کا پیاس زبنڑ پ inscreلیں سمجھ پیاس سات گرامز میں سالے شامل کریں چاوٹا ٹมา, چاوٹا ٹھرکی سی کے سخشیر ہو رہے ہیں سکر سے بنایا اور ہسے ہٹھ بھییا موموز میں نے بنایا تھا یہ فریز ہو چکے ہیں کچھ کی شیف تو صحیح بنی ہے کچھ کی بہت کچھ کیا سکت چکڑ دیا یہ ایڈ میں بنایا تھے ہاتھ چلتیا تھا وہ اس میں صحیح بنی ہے جو شروع ہے لکھنا ہی تھا نوچا را ہم تو یہ سیتھا سے پریز نہیں ہوا ہے لکن یہاں کھول کر راکھنا ہوں اور دبانا سے فریزر میں اکھوں گے صبح تک سیتھا سے اوچھیں گے ممکم میں کسی دائر میں زال کے تو پھر راکھیں گے پلاو ریڈی ہو چکا ہے اور بس جناب کھانا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم کھانا کھانے لگے ہیں اور ماشاءاللہ سے سب کو بڑا پسند آیا تھا پلاو میرے ہاتھ کا پلاو اور پلاو تو شروع سے زبیر کا پسند ہے اور کچھ عرصہ پہلے تک مجھے بریانی اچھی بنانی نہیں آتی تھی لیکن اب وہ بھی بنا بنا کر مجھے اچھی بنانی آگئی اور اب یہی بات کر رہے تھے زبیر بھی اور بچے بھی کہ میرے ہاتھ کا پلاو اور بریانی ان کو بہت پسند ہے اور یہ اچھا کھانا بنانا ہاتھ میں زائقہ ہونا یہ ہمیں اپنی ممہ سے وراست میں ملے کیونکہ ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے تو سب کو بہت پسند آتے ہیں اور اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم تینوں بڑی جو بہنے ہیں ہم تینوں کے ہاتھوں کے بنے میں بھی کھانے سب کو بہت پسند آتے ہیں اور جو سب سے چھوٹی ہے اس نے تو خیر ابھی کچن میں جانا ہی شروع نہیں کیا یہ چاول بنانا بڑا مشکل کام ہے یہ ہماری ممہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی جب نانو کے گھر کوئی دعوت ہو کچھ بھی ہو تو اب یہ ڈیوٹی ممہ کی طرف سے میری طرف ٹرانسفر ہو گیا اور اب ہم جب ممہ کی طرف جاتے ہیں تو کوئی بھی get together ہو کچھ بھی ہو تو چاول میری ڈیوٹی لگاتی ہے ممہ اور ایون کے سسرال بھی جاؤں تو چاول بنانے کی ڈیوٹی میری جو امی احساس وہ میری لگاتی ہے تو یہ آپ کے لئے بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو چاول بنانے کی ڈیوٹی دے دے میرا کوبائل کھائیں میرا کوبائل کھائیں تو بچوں کے انیفارم تھے وہ دھونے لگیوں ساتھ ابھی چینج کی تک پڑے انہوں نے تو وہ بھی ساتھ دھو رہیوں اور یونی فارم وغیرہ کلیر میں بلیچی ہوس کرتی ہوں تھوڑا سا پانی بھرجے تو پھر بلیچ کو ایک مگ میں مکس کر کے پانی کے ساتھ تو پھر دال دوں گی تاکہ کسی کپڑے کا کلر بھی خراب نہ ہو اور بچوں کے یونی فارم وغیرہ تھے تو میں نے مشین لگا لی اور پھر بس صفائیاں وغیرہ کرنے لگے تھے گھر کی اور یہ میڈسن وغیرہ ساری سارٹ کر کے رکھ رہی ہوں کہ جو ایکسٹرا ہیں وہ بھی پھینک رہی ہوں جو نہیں چاہیے اور جو یوز ہوئی ہی ہیں ان کو بھی سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں جو مطلب جو پارٹ یوز ہو جو کہ اس کو کٹ کر کے پھینک رہی ہوں تاکہ اس میں جگہ بن جائے کیونکہ چیزیں کافی بکھری بھی تھیں بچے ایک دفعہ چیز نکالتے ہیں تو پھر واپس جگہ پہ نہیں رکھتے تو یہ پھر کام بھڑ جاتا ہے اس طرح سے اور بس اس سیکشن میں ساری میڈسن وغیرہ رکھی بھی ہوتی ہیں اور جو بھی نبلائزر وغیرہ یا اس طرح جو بھی چیزیں وہ ساری میں نے ادھر رکھی ہوتی ہیں تاکہ جب ضرورت پڑھیں تو پھر ایک ہی جگہ سے سب کچھ مل جائے تو وہ سب کچھ سیٹ کر کے رکھ رہی تھی کیونکہ نبلائزر بھی یوز ہوا تھا تو وہ بھی باہر پڑا ہوتا تو پھر میں نے ان سب چیزوں کو ساف کر کے سیٹ کر کے رکھا اور ساری ڈسٹنگ وغیرہ بھی کی تو جناب آج کا ولوگ بس یہی پہ انڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ نیکس ولوگ میں اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھیں گا اور ہمیں دھیر ساری دعا میں یاد رکھیں گا اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی ہرگز مت بھولئے گا اللہ حافظ